یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ رات کی تاریخی میں روزہ رسول پہ حسین کھڑے ہیں میں توجہ چاہوں گا ذہن کو یک سوئی کیجئے تاکہ آپ یہی سے بیٹھے بیٹھے مدینہ شریف پہنچ جائیے امام حسین نانا کے مزار پہ کھڑے ہیں کہتا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ نانا 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 دیکھئے نا آپ کا حسین آیا ہے نانا ذرا دیکھئے نا آپ کا نواسہ آیا ہے نانا ذرا دیکھئے نا آپ کا شہزاد آیا ہے اے نانا وہ حسین آیا ہے آپ جس کو چونتے بھی تھے اور سونتے بھی تھے اور جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ حسین کو چونتے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے مگر سونتے کیوں ہیں کوئی پچوں کو سونتا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے حسین حسین جنل کے پھول ہیں اور پھولوں پہ سونتا نہیں جاتا ہے اور پھولوں کے چونتی نانے تبیر نانے پہ سونتا نہیں جاتا ہے پھولوں پہ چوپا بھی جاتا ہے نانا آپ کو یاد ہوگا آپ نماز میں تھے نانا آپ کو یاد ہوگا آپ بھولتے نہیں ہیں آپ رحمتِ عالم ہیں آپ نماز میں تھے میں چھوٹا تھا میں آ کے آپ کی پیٹ پہ بیٹ گیا تھا زوز سے زوز سے آپ سجدے میں تھے میں آپ کی پشتے میں بیٹ گیا تھا آپ کے تسبیح پر آدھی تھی نماز تو آپ بھی پڑھتے ہو آپ بھی نمازی ہو کہ تی باز پڑھتے سبحان ربی العالی ایتین دفعہ پانچ دفعہ سات دفعہ نو دفعہ کیارہ دفعہ تیرہ دفعہ اس سے زیادہ کوئی نہیں پڑھتا مگر نانا آپ نماز میں تھے سجدی کی کیفیت میں تھے میں آ کے آپ کی پشتے میں بیٹ گیا تھا اور جب آپ کو احساس ہو گیا کہ حسین میری پشتے میں بیٹھا ہے تو آپ نے پڑھنا شروع کیا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی تین دفعہ نہیں بچ مرتبہ نہیں سات دفعہ نہیں تیرہ مرتبہ نہیں سترہ مرتبہ نہیں انیس مرتبہ نہیں اکیس مرتبہ نہیں تاریخ میں آتا ہے کہ سجد شہداد امام حسین جب بسپلے میں مصطفیٰ کی پشتے پاک پہ بیٹھے تھے تو مصطفیٰ نے بہتر مرتبہ پڑھاتا سبحان ربی العالی کتنی بار بہتر مرتبہ مصطفیٰ پڑھتے جا رہے ہیں حسین بیٹھے ہیں مصطفیٰ پڑھتے جا رہے ہیں حسین بیٹھے ہیں ایک سوال میں نے حسین سے کیا یا حسین جیسے ہی رسول نے بہتر کی قیمتی پوری کی آپ نیچے اُتر گئے تو میں چاہوں گا رسول نے جیسے ہی سبحان ربی العالی کی قیمتی بہتر کی آپ نیچے اُتر گئے ستر پہ کیوں نہیں اُترے ایک اتر پہ کیوں نہیں اُترے تیہتر پہ کیوں نہیں اُترے بہتر پہ ہی اُترنے کی وجہ کیا تھی حسین موسکوڑا کے کہیں گے ایک سمجھ ہوتا تھا نانا نواسے کی پیچھ میں تم نہیں سمجھو گے تم نہیں سمجھو گے میرے کہ سرکار بتا دیجئے تو مشیلت نے کہا مشتے مدولت پہ مشتے سالت پہ حسین جو بیٹھے اور بہتر مرتبہ مصطفیٰ نے جیسے رہان ربی العالی کہا یہ نانا نواسے میں تائے ہو گیا کہ کربلہ میں بہتر کو شہید کر آنا ہے اور اسلام کو بچا نانا نانا میں وہی نواسہ ہوں جب میں پشپنی میں روتا تھا آپ بیچین ہو جاتے تھے پشپنی میں میں تڑپتا تھا آپ بیچین ہو جاتے تھے نانا نانا آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے آپ سے محبت قدم بھرنے والوں نے آپ کا نام لینے والوں نے اس پہ مدینے کی زمین بنگ کر دی ہے میں نے پاس کھو اپشن نہیں ہے کھو ہی اپشن ہے یا تو میں جنگ کروں یا میں مدینہ چھو دوں نانا میں آپ کے شہر میں خون تو آنا پسند نہیں کرتا آپ کا شہر بدنام ہو مجھے پسند نہیں ہے آپ کے شہر میں خون دہے کپ نکالت گری ہو یہ آبس میں گتن گتھا ہو یہ مجھے منظور نہیں ہے نانا میں جا رہا ہو میرا سلام لو مصطفی جانے رحمت کے مزارے پاک سے حسین لپٹ گئے زارو قطار حسین ہو رہی ہیں اور اسی رونے میں آنکھ لگ گئی تھنڈی ہوا چلی ہے آنکھ لگ گئی حسین کی اور جب آنکھ لگی ہے تو خواب میں دیکھا کہ مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیر بھی ساتھ میں ہیں عمر فاروق بھی ساتھ میں ہیں عثمان غنی بھی ساتھ میں ہیں مولای کائنات بھی ساتھ میں ہیں چاروں الفزت امام حضن بھی ساتھ میں ہیں نبی فرماتے حسین اتنا پریشان کیوں ہے اتنا بہچین کیوں ہے اتنا دوبست کیوں ہے کہتے نانا آپ کو شکت بتا ہے مجھے مدینہ چھوڑنا ہے اب میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں رسول نے حسین کے سر پہ اپنا دست پاک رکھا حسین کے بالوں میں مصطفیٰ املیاں پھیر رہے ہیں یسے کوئی ماں اپنے بچے کے سر پہ شفت سے ہاتھ پھیرتی ہے یسے کوئی کسی یتین کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے نبی اپنے نواسے کے سر پہ اپنی دست پاک سے املیاں پھیر رہے ہیں کہتے بیٹا جو مشیعت خدا کی ہے اس سے کسی کو کوئی چھکارا نہیں ہے تجھے وادہ نبھانا ہوگا تجھے مدینے سے جانا ہوگا مکہ جانا ہوگا پھر وہاں سے کربلا جانا ہوگا تجھے بہت نمبہ سفر کرنا ہے میری امت کی شفاق کے لیے اعلان کی حرمت کے لیے اسلام کی قصافت کے لیے ملوکیت کی خاتموں کے لیے تجھے جانا ہوگا بیٹا گبرانا مت تُو نے میری کوئی دھوئے سانس کی گرنا مت وقت کے کسی یزید کے سامنے گرنا مت تُو مصطفیٰ کا نواسہ ہے تو علی کا شہزادہ ہے نبی وسیعتے کرتے رہے حسین کی آنکھ کھولی پورا حجرہ نبی خوشبوں سے دمک رہا تھا ایک عجیب سی خوشبو سرکاو سلم کے مزارے پاک پچھائی تھی اب صبح سے صبح کی ازان سے ایک گھنٹہ پہلے کا یہ وقت ہے وہ وقت یہ ہوتا ہے جب اللہ کی ولی مسلح پہ کھڑی ہو کے نماز پڑھتے ہیں ستر ہزار فرشتے مصطفیٰ کے روزے پہ آنے کی تیاری کرویں آپ کو نہیں پتا ہوگا جو علماء آپ سے کہتے ہیں درود شریف پڑھئے نقیب کہتا ہے درود شریف پڑھئے ہمارے حضرت نوشاد بھائی نے کہا درود شریف پڑھئے نادخان کہتا ہے درود شریف پڑھئے اس کی وجہ یہ ہے درود پاک مسلمانوں کی زندگی ہے سمان اللہ فرشتے ستر ہزار فرشتے نبی کے روزے پہ کب آتے ہیں دو سے بولو کتنے فرشتے ستر ہزار اور ستر ہزار شام کو آتے ہیں کیا کرنے آتے ہیں سلام پڑھنے درود پڑھنے سلامی پیش کرنے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ آ گیا ہے قیامت تک دوبارہ نہیں آسکتا قیامت تک دوبارہ نہیں آسکتا اور یہ فرشتے جو ایک مرتبہ آئے اب قیامت تک نہیں آئیں گے دوسرے آئیں گے ستر ہزار صبح ستر ہزار شام یہ فرشتے آتے ہیں نبی پاک کے یاستانوں کو سلام پڑھنے کے لئے میرے دو فرشتے ہیں ایک مرتبہ رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کر لیا دوبارہ نہیں کر سکتے وگر کیا تینی قسمت ہے کیا ہماری قسمت ہے کیا سمینوں کی قسمت ہے ہمارا جب جی چاہے گا ہم رضو کریں گے کہ مصدر کو بیٹھے گے ہم پڑھیں گے بلظم رابق آلوں کو اسے لیے تو خلیفہ آلہ حضرت اندامہ جمیر قادری خرماتے ہیں میں سبنی ہوں جمیر ہے قادری پڑھنے کے بعد میرا باشا بھی کہے گا سلام پہ و سلام نبی کا در مصطفیٰ جانے رحمت کے مزارے پاک سے حسائے نکلے ہیں وہ وقت ہے جب فرشت سکا و سلم کے آستانے پہ آنے کی تیاری کروئے ہیں سلام کے ڈالی لے کے فولوں کی مالا لے کے حسائے گھر آئے ہیں بلکل بلکل متوجہ ہو جائیے اپنے اس موبائل چھوڑیے ہر خیال سے ذہن کو پھاک کیجئے ہم کہیں اور نہیں بیٹھے ہیں بظاہر میں یہ شامیانہ ہے پنکھیں کے نیچے ہیں کیلہ بگان کی زمین ہے آپ بید المال کے بغل میں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے ہم سب حسین کے دامن کے نیچے بیٹھے ہیں حسین کے جھنڈے کے نیچے ہیں میرے حسین نے ان دیوانوں کو اپنے جھنڈے میں چھکا ریا ہے اس لیے کہ حسین کی محفر میں وہ ہی آئے گا جس کو حسین بلائیں گے جب حسین نہ بلائیں گے یوں نہیں آسکتا میں پور سایا ہوں